ہیلو فرینز آج میں آپ سب کے لیے بہت ہی ڈیفرینڈ اور آسان سی ریسپی لے کر آئی ہوں اکثر بچے کہتے رہتے ہیں مجھے کچھ کھانا ہے ماما کچھ کھانے کو دو اس بچ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس وقت ہم کیا بنا کر دیں بچوں کی فرمائز تو بینا ٹائم کی ہوتی ہے تو اس ریسپی کو ایک بار جرور ٹرائی کریں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل پر نئے ہے تو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے گھنٹی کو دبا کے اور کر لیجئے تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور آپ ایسی ہی نئی نئی ریسپی آپ دیکھتے رہے اور انجواہ کرتے رہے آج میں بچوں کی فرمائز پر کپکیک بنانے جا رہی اسے بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک ہنڈا آپ اپنے چوائس کا مطابق اس میں ایک کو ایڈ کر سکتے ہیں میں نے لیا اس میں ایک کپ دودھ اپنے کیک کی حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایک کپ چینی لیا ہے جو کی پی سی ہوئی ہے اسے اچھے سے مکس کریں گے چینی کو ایک سے دو منٹ تک اچھے سے مکس کرنا ہے میں نے ایک کپ سوژی میں اس کیک کو سوژی اور میدے کو مکس کر کے بناوں گی میں نے ایک کپ میدہ سوژی اور میدے کو دونوں کو برابر لینا ہے تاکہ یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے اور بن کے بھی بہت اچھا تیار ہو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے زیادہ پھینٹنا نہیں ہے زیادہ پھینٹ دینے سے کیک اچھا نہیں بنتا ہے اسے 5 منٹ کے لیے ریشٹ پہ رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں 5 منٹ رکھے ہوئے ہو چکا ہے یہ سوژی ہماری بہت اچھے سے پھول چکی ہے اسے ایک دو بار ملا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے اچھے سے مکس کر دیا ہے اس میں لیا ہے میں نے آدھا چمچ بیکنگ سوژا اور آدھا چمچ میٹھا سوژا جسے بیکنگ پاورڈر بھی بولتے ہیں اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے گائز اسے زیادہ دیر تک پھینٹنا نہیں ہے بلکل اچھے سے مکس کر دینا ہے میں نے لیا اسے تھوڑا سا گارنس کرنے کے لیے ٹوٹی فروٹی جو بچوں کو بہت پسند آتی ہے اس میں میں نے ایک چمچ میدے کو آئیڈ کر دیا تاکہ یہ نیچے جا کر بیٹھیں اکثر سب کی سکایت یہی ہوتی ہے کی کیک تو ہم بناتے ہیں لیکن ٹوٹی فروٹی ہماری اندر جا کے بیٹھ جاتی ہے اگر اس میں ایک چمچ میدے کو یا کن فلور کو آئیڈ کر کے اسے اچھے سے مکس کر دیں تو یہ نیچے جا کر بیٹھتی نہیں ہے بلکل اوپر بھی رہتی ہے بیچ بیچ میں بھی کیک کے یہ نکلتی ہے کٹنے کے بعد اسے بھی اس میں آئیڈ کریں گے اور ایک سے دو بار اچھے سے چلا کے مکس کر دیں گے گائز دھیان رہے کہ اسے زیادہ دیر تک پھینٹنا نہیں ہے اس میں آئیڈ کیا ہے میں نے ایک چمچ گھی اسے جگہ پہ آپ آئیڈ بھی اسٹمال کر سکتے ہیں اسے بھی ہم مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں نے بہت اچھے سے مکس کر دیا ہے اسے بنانے کیلئے میں نے چھوٹی چھوٹی جو گھر میں پیالیاں ہوتی ہیں اسی کو میں نے اسٹمال کیا ہے آپ چاہے تو مارکٹ میں جو کپکیک بھی آتے ہیں اسے بھی use کر سکتے ہیں میں نے اسے چھوٹی پیالی میں بنا کے آپ کو دکھایا ہے guys اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہو تو اسے یوز کر لیں میں نے اسے آئل سے گارنس کر کے ہلکا سا اس میں میدے کو چھڑکے برابر سے گھما دیا ہے تاکہ ہمارا کیک نکل جائے بٹر پیپر سے تو بہت آسانی سے کیک نکل جاتا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو اس ٹریپ کو بھی آپ اجماع سکتے ہیں میں نے جو بیٹر بنا کر رکھا تھا اس کو اس میں میں پیالی میں ایڈ کر دے رہی اس کے بیٹر کو نہ زیادہ گاڑھا بنانا ہے اور نہ ہی پتلہ اسے میڈیم میں ہم بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیک کو بنانے کے لیے میں نے کوئی ایسی چیز یوز نہیں کی ہے جو آپ کے کچن میں نہ ہو میں نے اس میں دہی ہوگا کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے پھر بھی یہ کیک ہمارا بلکل پرفیکٹ طریقے سے بن کے تیار ہوگا آپ کو کھانے میں تھوڑا سا بھی محسوس نہیں ہوگا کہ آپ بیٹانیا کا کیک نہیں کھا رہا ہے اس ٹریک کو آپ ایک بار جرور ٹرائی کریے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹان ہمارا تھوڑا سا بچ گیا ہے میں نے دوسرے پیالے میں بھی اسے ایڈ کر دیا ہے آج کی میری کیک ریسپی آپ کو کسی لگی کومنٹ میں جرور بتائیے گا تھوڑی سے بھی یوسفول لگا تو پیلیج لائک سیئر سسکرائب ضرور کریے گا اور ہاں بیل آئیکن کے گھنٹی کو جرور پس کر لیجئے گا تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیس آن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں میں بہت آسان طریقے سے اس کینک کو بنا رہی ہوں اس ٹریک کے ساتھ اگر آپ کینک بنائیں گے تو آپ بہت جھٹ پٹ سے بنا سکتے ہیں اسے بنانے میں تیس سے پینتیس منٹ لگے گا اور آپ بچوں کو انجوائے کرا سکتے ہیں میں نے تھوڑے سا ٹوٹی فروٹی کو اوپر سے گانیس کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے چوائس کے مطابق اسے ڈرائی فروٹ کے ساتھ بھی گانیس کر سکتے ہیں میں نے اسے بیک کرنے کے لیے کڑھائی لیا ہے جسے پہلے سے ہلکا سا گرم کر لیا ہے اس میں ایک شٹین ڈال کے اس پہ میں کیک کو رکھ دوں گی اس سے ڈھکنے کے لیے میرے پاس زیادہ بڑا برتن نہیں تھا میں نے ایک چھنی سے ڈھک کے اوپر سے پلیٹ سے اسے کور کر دیا تھا تاکہ اس کی شٹیم بلکل باہر نہ نکل پائے کیک کو آپ بلکل لو فلیم پر بنائیں گے تو بلکل پرفیکٹ طریقے سے بن کے تیار ہوگا اسے تیس سے پیتیس منٹ لگتے ہیں بیک ہونے میں اس لیے آپ اسے بلکل لو فلیم پر ہی بنایں میں اس ٹیک کی مدد سے اسے چک کر رہی کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں لیکن اس میں تھوڑے سے ابھی کیک اندر گیلے سے ہوئے اسے میں فائب منٹ کے لیے اور ڈھک کے رکھتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں کیک ہمارا بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اسے ٹین منٹ تک میں تھنڈا ہونے دیتی ہوں پھر آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے پلیٹ پر نکال دیا ہے اسے میں نکال کے دکھاتی ہوں اس کے کنارے کو ایک نائف کی مدد سے ہم گھومالیں گے تاکہ یہ اجلی نکل جائے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ پرفیکٹ طریقے سے بن کے تیار ہو چکا ہے پیالے سے نکالنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے جیسے بیٹر پیپر سے نکال جاتا ہے ویسے اجلی یہ آئل لگانے پہ بھی نکال گیا ہے گائج میں اسے بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو بچوں کے حساب سے اسے گانیس کرنا تو بنتا ہے میں نے اسے جیمز اور ڈیری ملک چوکلیٹ سے اسے گانیس کر دیا ہے اسے میں کچھ کرس کر کے لگا دوں گی اور کچھ ایسے ہی اوپر سے سجا دوں گی تاکہ بچوں کے حساب سے انہیں پسند بھی آئے اور وہ انجوائے کر کے کھا بھی سکے گائج آپ دیکھ سکتے ہیں کےک کو میں نے گانیس کر دیا ہے اگر آپ کے بچے کو ڈرائی فروٹ پسند ہو تو کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ سے بھی اسے گانیس کر سکتے ہیں میں نے اسے چوکلیٹ سے سجایا ہے آپ کس چیز سے سجانا پسند کریں گے کومنٹ میں جرور بتائیے گا میرا کےک آپ کو کیسا لگا اسے بھی کومنٹ میں جرور بتائیے گا اور تھوڑی سے بھی useful لگے تو اسے اپنے فرنس کو جرور سیئر کریے گا گائج اسے بہت بنانا آسان ہے میں نے بلکل گھر کے سمانوں سے جھٹ پٹ سے بن جانا والا کینک بنایا ہے بہت ہی سپونجی بن کے تیار ہوا تھا بلکل بٹانیا کینک کی طرح یا ٹیسٹ میں بھی لگ رہا تھا تو ایک بار اس ریسیپی کو آپ جرور ٹرائی کریں اور انجوائے کریں جھٹ پٹ سے بچوں کو کھلانے کے لیے یہ ریسیپی بہت آسان ہے اور بہت ہی ایزی ہے تو گائج آج کی میری ریسیپی کیسی لگے کومنٹ میں جرور بتائیے اور تھوڑی سے بھی یوسفل لگیا تو اپنے فرنس کو جرور سیئر کریے آج کے لیے بس اتنا ہی فیر ملتی ہوں نئے ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا دعاوہ میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ